موسیقی اس کے بک کے اندر جو ہے وہ as it is discuss نہیں کیے گئے لیکن اس کے کچھ فارمولے جیسے کیسے ہم organic chemistry پڑھیں گے اس میں بھی آئیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کچھ common name use ہو رہے ہوں گے اسی طرح سے exercise کے اندر کچھ فارمولے دیئے گئے ہیں جن کا common name کے حوالے سے بھی نام جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے تو الکین کی اگر ہم بات کریں تو الکین کے common name کے لیے جو system تھا وہ یہ تھا کہ آپ الکین کا ane ہٹا کر اس کے اند پہ یہ suffix لگا دیں گے وائلین کا وائلین ای والا ٹھیک ہے اس کو وائلین کہتے ہیں یا یائلین بھی کہتے ہیں تو الکین کا یہ ہٹا کر صرف یہ لگانا تھا difference کرنے کے لیے کیونکہ ہم یہ بات کر چکے تھے کہ common name start میں صرف use ہوتے تھے جیسے کہ ایسے کمپلیکس آئے مالیکیول ان میں isomerism آئی جس کو ہم نے آئیسونیو کا نام دیا تو پھر مالیکیول کو یہ common name جو تھا وہ نام اس کو اچھی طرح سے نہیں دیا جا سکتا تھا وہ کمپلیکس کمپاؤنڈ کو نام دینے کے لیے پھر یہ common name ختم ہوا اور اس کے جگہ پر آئیو پیک آیا تو خیر جو start میں الکین کے لیے use کرتے تھے ہم وہ پڑھ رہے ہیں تو ane کو ہٹا کر yne لگا دینا تو یہ بن جاتا تھا الکائلین جیسا کہ ہم example لکھیں ch2 double bond ch2 تو یہ ایتھین ہے تو دیکھیں ہم نے ایتھین کا ane ہٹا کر اس کی جگہ yne لگا دینا ہے تو یہ بن گیا ایتھائلین اس لئے یہ اس کا کیا بنا common name اسی طرح سے کیونکہ یہ الکین کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایتھین کے دو ہائیڈروجن ریموو کرنے پر ہمارے پاس ایتھین بنی تو اس لئے ane ہٹا کر ylene اسی طرح سے یہ مالیکیول دیکھیں پروپین تھا اس کے دو ہائیڈروجن نکالے تو یہ بنتا تھا پروپین ٹھیک ہے جس کو ہم آئیو پیب میں پین کہتے ہیں اس وقت ہم ene لگاتے ہیں لیکن common میں ہم کیا لگاتے ہیں کہ پروپین اس کا ہم نے ane ہٹا کر ylene لگا دیا تو یہ بن گیا پروپائلین اسی طرح سے ch3 ch2 ch double bond ch2 تو دیکھیں بیوٹین بننا تھا ٹھیک ہے چونکہ بیوٹین ہے ane ہٹا کر ylene یہ بن گیا بیوٹائلین تو یہ تھے common name اچھا بیوٹائلین پینٹائلین ہپٹائلین ایسے چلتا رہا لیکن چونکہ ان کے اندر آئیسومریزم آنا شروع ہو جاتی ہے ہم نے کہا جب چار کاربن یا تین سے آگے بعد جاتی ہے تو اس لئے یہ کچھ جو first name تھے ایسا کہ چار کاربن تک ہی یہ ٹھیک رہا پانچ ہے کے اوپر جاتے ہوئے جب ان کے آئیسومر بنے تو پھر ان کو آئیو پیک سے ہی نام دیا گیا تو یہ کچھ common name جو ہے نا وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ایسے ایک اور ہماری بک میں چونکہ یہ use ہوا کہ دیکھیں اگر ہم بیوٹائلین کا برانچ والا آئیسومر بنا لیں دیکھیں دونوں میں کاربن سیم ہے یہ برانچ آئیسومر ہے تو اب ہم نے دیکھا ہوئے چین کے سیکنڈ لاس کاربن پہ ایک برانچ ہو تو ہم ورڈ use کر لیتے ہیں آئیسو کا تو یہ تھی آئیسو بیوٹین چونکہ ہم نے اس کا ہٹا کر دو ہائیڈروجن تو ڈبل بونڈ لائے اے انی ہٹا کر کیا لگا دینا ہے وائی ال ای انی یہ کیا بن جائے گا آئیسو بیوٹائلین تو یہ common name جو ہے وہ الکین کے اندر آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اچھ common name وہ بھی ہم دیکھتے ہیں دیکھیں اگر میں یہ ای تھائلین لوں اور اس کا ایک ہائیڈروجن نکال دوں یہ تو یہ دیکھیں اس کا کیا نام بنے گا اس کو ہم نام دیں گے جیسے ہم نے یہ پڑا ہوا ہے میتھین ہائیڈروجن نکالنے کے بعد کیا کر دیتے ہیں اے ان ای ہٹا کر میتھائل وائل لگا دیتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ہم ای تھائلین کا ایک ہائیڈروجن نکال کر جو ہے ہم اس کا بھی بنائیں گے الکائل تو یہ ای تھین سے کیا بن جائے گا ای تھین اس کا ای ہٹا کر آپ نے وائل لگا دینا ہے یہ بن جائے گا ای تھینائل جیسے ہم الکائل میں ریکھتے ہیں الکین سے الکائل اے ان ای ہٹا کر کیا بنا دیتے ہیں وائل جب ہم اس کا الکائل بناتے ہیں ایک ہائیڈروجن نکالتے ہیں تو چونکہ الکائل بن جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا ای تھینائل اسی طرح سے آپ اس کا ایک ہائیڈروجن نکالیں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے نکال دیا اب یہ کیا بن جائے گا پروپی نائل اسی طرح سے یہاں سے نکالیں یہ کیا بن جائے گا بیوٹی نائل تو یہ ان کے ہیں کہ ہم ایک ایک ہائیڈروجن نکالنے پر یہ ایتین سے ایتینائل پروپی نائل بن جائے گا اگر نہیں نکالیں گے تو آپ نے پورا وائی ایل کے آگے بھی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے لین بنانا ہے لیکن آئیڈوجن نکالنے پر آپ نے اس کا ای این ای ہٹ جو ہے نا ای این ادھر لے آنا ہے اور اس کو آپ نے پروپین کا ای ہٹا کر وائیل ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ایتھینائل اور یہ بن جائے گا پروپینائل دونوں میں ڈیفرنس یاد رہے یہ تھے کومن نیم ٹھیک ہے جو کہ وائیل این ای ہٹانے پر آتے تھے یہ کہاں سے آئے ہیں جب ہم آئیو پیک نیم ایتھین کا نکال رہے ہوتے ہیں آئیو پیک نیم پروپین کا نکال رہے ہوتے ہیں تو پروپینائل اور یہ کیا بنے گا ایتھینائل یہ ان دونوں میں جو ہے آپ لوگوں کو ڈیفرنس آنا چاہیے اسی طرح سے ان کے کچھ کومن نیم جن سے ان کو پکارا جاتا ہے وہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں کہ ایتھینائل کا ایک کومن نیم ہے اور وہ ہوتا ہے وی نائل ٹھیک ہے سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی ایچ اس کو کہتے ہیں وی نائل اور اسی طرح سے اگر یہ والا دیکھیں اس مالیکیول کو ان کے بھی جو ہے وہ کومن نیم ہے اس کا بھی ایک تو اس کا ایک کومن نیم ہے اور وہ ہے وی نائل اسی طرح سے اگر ہم ادھر دیکھیں یہ تھا پروپینائل یہ میں نے یہاں سے نکالا ہے ایک ہائیڈروجن اگر ہم یہاں سے ہائیڈروجن نکالتے ہیں ٹھیک ہے سی ایچ ٹو یہ میں نے ادھر لکھ لیا اب سی ایچ اور ادھر سے نکالنے لگاؤں سی ایچ ٹو ڈیش دیکھیں اس کا نام بھی کیا ہوگا یہ بھی پروپین تھی تو یہ بھی کیا کہلائے گا پروپینائل لیکن دونوں میں ڈیفرنس ہوگا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں پروپین کے اندر تو آپ نے پڑا ہے کہ ہم ڈبل باؤن کی پوزیشن لکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ڈبل باؤن کہاں پر آئے گا ون ٹو اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم چین کی نمبرین کریں گے اچھا تو ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ ہے پروپینائل اور ادھر دیکھیں تو یہ بھی پروپینائل لیکن الکائل ہیلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ الکائل کے اندر جہاں الکائل لگایا چاہتا ہے وہاں سے نمبرین کرتے ہوتے ہیں تو اگر ہم کریں تو یہاں الکائل کے لیے برانچ نکلی ہے یہاں سے نمبرین کریں گے تو یہ ون ٹو تھری اور ادھر کریں گے تو یہ ون ٹو تھری دونوں میں ڈفرنس ہے یہاں ڈبل باؤنڈ ون پر ہے تو یہ ہے ون پروپینائل اور یہاں ٹو پر ہے تو یہ ہے ٹو پروپینائل یہ دونوں میں نے اس لیے لکھے کہ ان دونوں میں ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے اس مالیکیول اور اس مالیکیول میں ایک کا کومن نیم زیادہ یوز ہوتا ہے اس والے کا اور اس والے کا ایک کومن نیم یوز ہوتا ہے اور وہ ہے الائل ٹھیک ہے اس کو ہم الائل نہیں کہتے اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا بولنا ہے الائل بولنا ہے تو یہ دو جو ہے نا یہ جس کے اوپر میں سٹار لگا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے ضروری طور پر یاد رکھنے ہیں یہ آپ کو آگے فارمولوں کے اندر جو ہے وہ ملیں گے تو ڈیفرنس یہ تھا کومن نیم میں آپ وائی ایل این ای لگائیں گے اور اگہ ہم ان کے الکائل بنائیں گے تو آئی ایو پیک کے اندر جو الکین ہیں پروپین ہیں ان کو ہٹا کر وائی لگائیں گے یہ بنا ایتھینائل پروپینائل پروپینائل دیفرنس یہ آیا یہ اون یہ breach اس کا کومن نیم ہے ونائل اور اس والے کا کومن نیم ہے الائل کیسے یاد رکھنا ہے کہ تو پروپینائل والے کو کیا بولا کرتے ہیں الائل بولا کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو الکائن ہے اس کے اندر بھی کچھ کومن نیم ہیں وہ یوز ہوئے جیسا کہ سی ٹریپل بانڈ سی یہ جو سمپل مالیکیول اس کو ہم بولا کرتے ہیں ایتھائین تو ایتھائین کا ایک اور کومن نیم یوز ہوتا ہے اور وہ ہے ایسی ٹائلین ٹھیک ہے یہ اس کا ایک کومن نیم ضروری جو ہے وہ یوز ہوگا عام طور پر ایسی ٹائلین اس گروپ کو کہتے ہیں جب کاربن ٹو کاربن ٹریپل بانڈ ہو اور ان کے ساتھ کوئی بھی آگے گروپ لگا دیں ہائیڈروجن یا کچھ اور لگا دیں تو آپ اس والے پورشن کو کیا بولا کرتے ہیں ایسی ٹائلین بولا کرتے ہیں تو ایسی ٹائلین سے بھی الکائن جو ہے اس کے کچھ کومن نیم جو کہ ہم لوگوں نے اس کو آپ کی بک میں دیئے گئے ان کو کومن نیم سے بھی لکھنا ہے ایسا کہ میں ایک مالیکیول لکھتا ہوں سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ٹریپل بانڈ سی ایچ اب دیکھیں اس مالیکیول کا اگر ہم نام لکھیں تو کیا لکھیں گے اگر ہم اس گروپ کو لکھیں تو یہ ہمارے پاس ایسی ٹائلین اور یہ اس سے پہلے کیا ہے ایتھائل تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کا نام بنے گا ایتھائل ایسی ٹائلین اسی طرح سے اگر ہم اس ہائیڈروجن کو ہٹائیں ایتھائل ایسی ٹائلین یہ کومن نیم ہے کیونکہ کومن نیم کے اندر ایک رول یہ بھی ہوتا ہے ہم دیکھیں گے آگے بھی ہم نے کومن نیم پڑھنے ہیں کہ آپ ایک مالیکیول کا سپیسیفک نام ہوتا ہے ایک گروپ کا وہ جو فنکشنل گروپ ہے اس کو اینڈ پر لکھتے ہیں جو اس کے ساتھ الکائل گروپ ہوتے ہیں ان کو پہلے لکھ دیتے ہیں تو یہ میں اسی کومن نیم کو میں سے لے رہا ہوں دیکھیں یہ ہمارا فنکشنل گروپ ہے ٹریپل بانڈ کا ہم نے دیکھا اس کا نام کومن کیا بنا ایسی ٹائلین تو وہ اینڈ پر آ گیا اور اس سے پہلے یہ ایتھائل لگا تو ایتھائل ایسی ٹائلین اسی طرح سے اگر ہم اس کو چینج کر دیں یہاں لے آئیں تو ہم نے کہا یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا ایسی ٹائلین ہے یہ بھی برانچ ہے یہ بھی برانچ ہے تو اب کیا لکھیں گے یہ مئی ٹائل ہے یہ ایتھائل ہے اور درمیان میں کیا آ گیا ایسی ٹائلین تو اس کا نام کیا بنے گا میتھائل ایتھائل ایسی ٹائلین یہ اس کا نام بنے گا یہ کومن نیم کچھ الکائن کے اندر یوز ہوتے ہیں ایسے ہی جو کہ ایمپورٹنٹ جو نیم ہے وہ ہم لکھ لیں ایک اور یہ اب دیکھیں اس کا کومن نیم کیا کریں گے آئیو پہ تو ہم نے پڑھا چین سلیکٹ کریں گے اور نمبرنگ ہم نے ادھر سے کرنی ہے تو آئیو پہ کومن میں یہ ایسی ٹائلین اور اس گروپ کا ہمیں پڑھا ہے کیا نام ہے ابھی ہم نے کومن نیم پڑھا تھا وینائل اس میں اور اس میں ڈیفرنس ہے یہ ایتھائل ہے یہ وینائل ہے تو اس مالیکیول کا نام کیا ہوگا وینائل ایسی ٹائلین ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر یہ ایسا ہو جائے سی ایچ تھری سی ٹریپل بانڈ سی انٹو سی ایچ تھری اب دیکھیں یہ ایسی ٹائلین یہ دو میتھائل تو اس کا نام بنے گا ڈائی میتھائل ایسی ٹائلین اسی طرح سے اگر ایتھائل آ جائے تو ڈائی ایتھائل ایسی ٹائلین ٹھیک ہے اور اگر ایسا ہو جائے سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹریپل ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایسی ٹائلین وینائل وینائل تو یہ بنے گا ڈائی وینائل ایسی ٹائلین لیے بھی یہ کچھ کومن نیم تھے جو کہ آپ لوگوں نے ضروری طور پر جو ہے وہ یاد رکھنے ایمپورٹنٹ ہیں ایسے ایک اور الکین کے اندر بھی ایک یوز ہوتا ہے کہ میتھین کے آپ دو ہائیڈروجن نکال دیں تو یہ بن جاتا ہے سی ایچ ٹو گروپ اس گروپ کو نام دیتے ہیں میتھلین گروپ کا ٹھیک ہے میتھلین وہی ایتھین جیسے ہم نے ایتھین سے پڑھا کہ الکین کے اندر ان کو الکائلین سے کہتے ہیں ان کے لیے یہ رول یہ تھا کہ آپ الکین کے جب بھی دو ہائیڈروجن نکالیں گے آپ اس میں وائی ایل ای ایڈ ایڈ کر دیں گے دیکھیں ایتھین کے نکالیں ایتھائلین پروپین کے نکالیں پروپائلین بیوٹائلین تو اگر میتھین کے بھی دو نکال دیں تو چونکہ الکین کے اندر یہ آ رہے ہیں دو ہائیڈروجن نکال کر تو یہ کیا بن جائے گا میتھائلین بنے گا یہ بھی کومن نیم جو ہے وہ آگے یوز ہونا تھا اچھا یہ تھا ہمارے پاس کومن نیم کا سسٹم اب اس میں ہم ایک سے دو فارمولے جو ہیں وہ لکھ لیں کہ اگر ہمیں فارمولا دیا ہو تو ہم اس کا سٹرکچر کیسے بناتے ہیں اس کی ذرا اس میں پریکٹس کر لیں تو اب ہم لوگ فارمولا لکھ کر اس سے سٹرکچر بناتے ہیں تو فارمولے میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں الکین سے اگر الکین کا فارمولا دیا تو سٹرکچر کیسے بنانا ہے تو ہم ذرا پہلے سمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں تو میتھائل پروپین یہ ہمیں نام دے دیا گیا تو میتھائل پروپین سٹرکچر بنانے کا طریقہ یہ ہوگا آپ نے نام کے انڈ سے سٹارٹ ہونا ہے انڈ کی جو آپ کو انڈ پہ نام ملے گا آپ نے اس کو پہلے ڈرا کرنے کی کوشش کرنی ہے دیکھیں دو چیزیں دیکھنی ہے پروپ دیکھنا ہے پروپ ہمیں بتاتا ہے کاربن تین ان ہمیں بتاتا ہے کہ کاربن ٹو کاربن سنگل بانڈ تو ہم یہاں سے کیا لکھیں گے تین کاربن تینوں میں ڈرا کر دیں گے سنگل بانڈ ٹھیک ہے اب یہ ہماری چین ڈرا ہو گئی کہ اتنی ہماری کاربن کی چین ہونای ہے تو ہمیں لاسٹ والا نیم پیرنٹ چین دراصل کاربن کی چین بتا رہا ہوتا ہے اور اس کا انڈ کا سفلکس ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کاربن ٹو کاربن بلنسی کیا ہے تو یہ ہمارے پاس انگل اب ہماری یہ چین ہو گئی اب آپ چاہے سلیکٹ نہ بھی کریں یہ چین ہے اب آپ اس کی نمبرنگ کر لیں کسی طرف سے بھی کسی انڈ سے بھی تب آپ نے سٹرکچر لکھنا ہے تب آپ کسی انڈ سے بھی نمبرنگ کریں گے تو وان ٹو تھری ٹو پہ آپ کیا لگا دیں گے میتھائل لگا ہوا ہے تو باقی ہائیڈروجن پورے کریں یہاں تین آئیں گے یہاں ایک دو اور ایک ہائیڈروجن اور یہاں تین دیکھیں ہمارا سٹرکچر بن گیا ٹو میتھائل پروپین اب ہم کرتے ہیں 4 ایتھائل 4 ایتھائل 3-4 ڈائی میتھائل 3-4 ڈائی میتھائل ہپٹین دیکھیں یہ ہمارا پیرنٹ ہے پیرنٹ نیم ہپٹامین سیمن کاربن 1-2-3-4-5-6-7 این بتائے گا تمام کی تمام بلنسی سنگل بونڈ لیں بھی چین بن گئی نمبرنگ کر دیں ادھر سے کر دیتے ہیں 1-2-3-4-5-6-7 جی 4 پر ہم نے ایتھائل لگانا ہے ایتھائل گروپ ہمیں پتا ہے CH2 CH3 3 اور 4 پر میتھائل لگا دینا ہے کیونکہ وہ کٹھا لکھا ہوئے 3 اور ادھر بھی آپ میتھائل ڈائی میتھائل تھا دونوں لگ گئے ہائیڈروجن پورے کر دیں یہ نیم آ گیا دیکھیں یہاں دو آئیں گے یہاں دو یہاں پورے ہے کوئی نہیں آنا یہاں ایک آئے گا یہاں دو یہاں تین دیکھیں ہم لوگوں نے نام سے کیا بنا لیا سٹرکچر بنا لیا باقی جو ہے آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اب اس کے اندر ہم الکین کا لکھ لیں کہ الکین کے اندر بھی کچھ نام سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سٹرکچر ڈرا کرنا ہے جیسا کہ آئیسو ڈیو ٹائلین تو میں آپ کو کروا چکا ہوں ہم یہ والا کرتے ہیں 3N پروپائل 3N پروپائل 1,4 پینٹا ڈائیل پینٹا ڈائیل تو دیکھیں جین یہ ہے یہ ہمارا پیرٹ نیم ہے پینٹا مین پانچ کاربن پانچ کاربن ڈرا کر لیں 1,2,3,4,5 این بتا رہی ہے کہ ڈبل بانڈ ہے کاربن ٹو کاربن تو ڈبل بانڈ کتنے ہیں اس سے پہلے ڈائی لگا ہوا ہے ڈائی بتائے گا دو دو ڈبل بانڈ بنانے ہیں کہاں بنانے ہیں پہلے چین کی نمبرنگ کریں 1,2,3,4,5 ٹھیک ہے کہاں پر ڈبل بانڈ ہے 1 اور 4 پر تو 1 پر ڈبل 4 پر ڈبل لیں بھئی اتنا ہمارا سالو ہو گیا 1,4 پینٹا ڈائین یہاں تک سالو ہو گیا اب رہ گیا برانچ تو تیسرے پر نارمل پروپائل ہے نارمل پروپائل ہوتا ہے CH2 CH2 CH3 لگا دیا ہائیڈروجن پورے کریں یہاں ہائیڈروجن آئیں گے دو 1,2,3 یہاں ایک 1,2,3,1 یہاں بھی ایک یہاں بھی دو دیکھیں یہ ہمارا فارمولہ جو ہے وہ لکھا گیا فارمولے سے سٹرکچر کہ 3 نارمل پروپائل 1,4 پینٹا ڈائین اسی طرح سے ایک اور کرتے ہیں بٹ 3 این بٹ 3 این 1 وائین اب یہ پورا نام ہے پیرنٹ نیو میں پتا ہے الکی نائن ہے الک یہ دیکھیں این نائن برانچ کوئی نہیں ہے تو الک ہمیں نمبر آف کاربن بتاتا ہے بیوٹ بٹ مین چار کاربن را کر لیے نمبریں کر لی 1,2,3,4 اب ہم لگائیں گے ڈبل اور ٹریپل تو 3 پر لگا این تو 3 پر یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے 1,2,3,4 ہے بٹ 3 این 1 وائین ٹھیک ہے لگانے کیا کریں گے لگانے کے لیے ہم 3 کے اوپر کیا کریں گے ڈبل کیونکہ یہ این آرہا ہے اور 1 پر کیا کریں گے ٹریپل ہائیڈروجن پورے کریں تو یہاں 2 ہائی ایچ اور یہاں پر 2 ایک آئے گا لیکن یہ آئی ایو پیک کے حوالے سے دیکھیں تو یہ غلط نیم لکھا گیا دراصل 1 ادھر آنا چاہیے اور 3 ادھر آنا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھیں آئی ایو پیک میں پڑا ہے ایکوال پوزیشن پر ہوں تو یہ نمبرنگ بنے گی 1 2 3 4 اگر آپ ایسے لکھیں گے تو یہ نام بننا ہے بٹ 1 این 3 وائین یہ بک کے اندر گلتی ہے تو یہ نام جو ہے وہ ہم اس طرح سے کیا کر لیں گے اس کا سٹرکچر ڈروا کریں گے اچھا ایک اور ہم لاسٹ کر لیں کہ وینائل برو مائیڈ تو دیکھیں سمپل وینائل گروپ ہمیں پتہ ہے CH2 ڈبل بونڈ CH وینائل یہاں بی آر لگا دیں وینائل برو مائیڈ بن جائے گا اچھا اس کا بھی آپ ایک کومن نیم بنا سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے یہاں ایسی ٹائلین وینائل تو کیا نام بنے گا وینائل ایسی ٹائلین یہ بنے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ان کا کومن نیم ان کا نیم کہ ہم فارمولا لکھ کر کیا کر سکتے ہیں آگے ان کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں تو یہ جو نیم ہے یہاں سے ٹھیک کر لیجئے گا یہ غالباً بوک کے اندر question 11 کا 10 part ہے جو کہ اس طرح ہونا چاہیے one میں ادھر آنا چاہیے اور three جو ہے وہ ادھر آنا چاہیے تو یہ تھا بھئی ہمارا نومن پلیچر اس میں باقی جو مزید فارمولے ہیں وہ آپ لوگوں نے exercise میں solve کرنے جو میں نے common name پڑھائی آپ کو الکین کے بہت important ہے اس میں طرح difference جو بتایا گیا وہ دیکھ کر آپ لوگوں نے جو ہے اس کی تیاری کرنی ہے تو ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ comment ضرور کریں like کریں ویڈیو کو share کریں اللہ حافظ